شیمہ صاحبہ یہ ابھی گفتگوی ہو رہی ہے اٹھالیس گھنٹے میں سے چوبیس گھنٹے تو گزر گئے ہیں کیا کوئی رابطے ہوئے ہیں کسی طریقے سے کیونکہ اب موڑ تو یہی تھا ان کا کہ نہیں کرانے ہیں اور اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں معیشت ایسی ہے ابھی تھوڑی بہت گفتگو سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوا تو کسی طرح کی کوئی انگیجمنٹ کی گئی ہے باتچیت کے لیے کوئی رابطے کیے گئے ہیں دیکھیں ہم نے تو یہ جو ڈیلے کیا تھا آپ یاد کریں کہ جب ہم نے اناؤنسمنٹ کی تھی اور اس کے بعد پھر ہمارا ایک فیز ہم نے سٹارٹ کیا اور ان کو ہم نے ٹائم دیا اور ڈیڈ لائن دی اور تب تک اور وہ ٹائم دینے کا مقصد اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ ایک تو اپنی پوری پارٹی کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ساتھ مشاورت بھی ہو جائے ساتھ ان کو ٹائم دینا تھا پی ڈی ایم کو کہ آپ سوچیں اور پاکستان کا سوچیں اور ہم نے ان کو کافی ٹائم دیا اور ابھی ابھی آئی تھنک کہ یہ تو آٹومیٹیکلی ہوئی جانا ہے اور اس میں ان کے مشاورت سے کچھ لینا دینا اب نہیں رہا باقی بہتر یہ ہے کہ یہ نیشنل الیکشن کی طرف بڑھیں عام انتخابات کی طرف بڑھیں اور اسی میں سب کی خیریت ہے اور ان کی زیادہ اس کی وجہ یہ کہ دو صبحوں میں انشاءاللہ جب ہم ٹو تھرڈ میجورٹی سے بھی زیادہ سیٹیں لے گئے اور اس کے بعد جب اکتوبر کے اندر نیشنل اسیملی کا الیکشن ہوتا ہے تو آپ خود اندازہ لگا سکتی ہیں کہ پھر ریزلٹ کیا ہوگا سو ان کو چاہیے کہ یہ جو بھی یہ تو وہ لوگ ہیں ہارا ہوا ٹولا یہ پہلے ہی اپنی شکست کو تسنیم تو کر چکے ہیں لیکن اس شکست کے ڈر سے یہ الیکشن سے رو گردانی کریں یہ ہو نہیں سکتا یہ پاسیبل نہیں ہے یہ آپ کا پوائنٹ آگی ہے تو آپ کو الیکشن سے دیکھیں ابھی بھی جیسے سندھ کے اندر سندھ کے اندر آپ دیکھیں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں جی 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 آپ کو پوائنٹ آگے ہم پھر آجیز دھامرہ صاحب سے بات کر لیتے ہیں آجیز صاحب آپ بات کنٹینیو کیجئے گا اور یہ پھر پرسپشن بننا کہ آپ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ شکست کو خوف ہے اب اس کو مزید تقویت مل گئی ہے کیونکہ جس طریقے سے اعتماد کا ووٹ ملا اور جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے کہ الیکشن نہ ہو کیوں نہ ہو یہ ساری توجیحات جو پیش کی جارہی ہیں میری پتہ نہیں کہاں تک بات آپ نے سنی تھی کیونکہ میں یہ جو پالیسی ہے ان کی تشبیح دے رہا تھا کہ یہ خواہش مند ہے پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ سری لنکا جیسی ہو جائے اور کیونکہ انہوں نے حکومت سے نکلتے یہ کہا تھا کہ اگر میں حکومت سے نکلتا میرا دل چاہتا ہے کہ پاکستان پر ایٹم بم گر جائے تو ان کے تو خیالات ماشاءاللہ پاکستان کے لیے بہت ہی کلیر ہیں ان کا اندازہ ان کے بیانات سے آپ لے سکتے ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ یہ کیا منطق ہے کہ ایک آئینی پروسس سے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے آپ کی حکومت تبدیل ہوئی آپ نے جھوٹا بیانیاں دیا کبھی آپ نے کہا کہ ریجیم چینج ہے پھر آپ ہٹ گئے آپ نے لابنگ کے لیے کمپنیاں ہائر کیوئی ہیں امریکہ کی منطیں کر رہے ہیں ان کے بوٹ پالش کر رہے ہیں اچھا چلیں جی آپ نے صوبوں کی بات کی کہ ٹو تھرڈ مجارٹی سے آ جائے ٹو تھرڈ مجارٹی آپ کو کس نے یہ خوش وہمی میں رکھا ہے کہ ٹو تھرڈ مجارٹی یس آپ اپنا وقت اسیمبلیوں کو پورا کرنے دیں یہ ایک دیموکراتک سسٹم کے تحت اسیمبلیاں چل رہی ہیں اور یہ تھرڈ ٹائم اسیمبلیاں اپنا ٹینیوئر پورا کریں گی آپ الیکشن میں آ جائیے ٹو تھرڈ مجارٹی آپ کو وفاق میں ملے یا چاروں صوبوں میں ملے ہم آپ کی طرح پاکستان کی محشت سے کھلوارڈ نہیں کریں گے ہم آپ کی طرح پاکستان کے آئین سے کھلوارڈ نہیں کریں گے اور ہم جھوٹا بیانیاں کبھی نہیں دیں گے اچھا انہوں نے بھی سن کی بات کی نا انہوں نے ابھی سن کی بات کی میڈنے سن کی بات کی میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو ایک فوٹیجز بھیج رہا ہوں کہ ہیدر آباد کی لوکل بارڈی کی لیٹسن میں انہوں نے کیمپیں لگائی ہیں اور لوگوں کو جانسا دے رہے ہیں کہ میمبرشپ فارم بھرو بیس ہزار روپے مہینے آپ کو ہم دیں گے اتنا تو جھوٹا بیانا اور محسن عورتوں کے ہیدر آباد کا یہ واقعہ ہے ان سے کھیل رہے ہیں یہ تو اس طریقے سے آپ کو ٹو تھرڈ مجارٹی ملے گی ٹھیکے وقت کا انتظار کریں ضرور ملے مگر آپ یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں پاکستان کی محشت کو محشت جبونے کے لیے یہ آپ مجھے فوٹیج بھیج دے گا سر آپ یہ فوٹیج بھیج دے گا میں دیکھ لوں گی اس پر بات بھی کر لیں گے لیکن ابھی تو اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ایک سو چھاسی نمبر بھی دکھا دیا سمری بھی موف کر دی اب تو ڈر یہ ہے یہ ایک سو چھاسی نمبر کس نے کہا کس نے کہا ایک سو چھاسی یہ جھوٹے لوگ ہیں اور انہوں نے آوازیں دیکھے کہا ہے کہ ہمارے پاس دو سو یہ دو سو کر دیں یہ کر دیں کہ پورے ایوان نے اس میں آواز ملے آئے ہیں سب گورنٹ نے تو مان لیا ہے یہ تو بھی مزید یہ مزید مزید کلیر ہوں گی یہ چیزیں مزید کلیر ہوں گی کہ رات کو تین بجے تک رات کے تاریخی میں انہوں نے کس طرح منیج کیا ہے اس گنتی کو وہ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں امران خان کا عوام کے ساتھ جائے گیا ہم تو کہیں کہ یہ تو تبدیلی والی پارٹی تھی نا یہ تو سچ بورنے والی پارٹی تھی یہ ہمیں الزام لگاتے تھے کہ یہ قوم سے جھوٹ بول رہے ہیں یہ تو ہمیں مافیا کہتے تھے تو آج تو جھوٹی مافیا ہے نا دامرہ صاحب اگر صدر کہہ دیں وزیراعظم کو اعتماد کا بوٹ کے لیے تو آپ لوگ کے پاس نمبرز ہیں پورے تیار ہیں اس کے لیے آپ لوگ اس صورتیار میں تیار ہوں گی کہہ دیں نا صدر تو پی ٹی آئے کا اب میں کیا کہوں صدر کے عوضے پہ مجھے تو اعتراہ میں سیاسی کارکون ہوں پی ٹی آئے کا سرگرم کارکون ہے نا صدر کہہ دیں وہ آئینی حق ہے کہ وہ سوچ سکتے ہیں وہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم وفاق سے اٹلائیں یہ اپنا کام کریں صدر صاحب صدر صاحب اپنا کام کریں وہ آئینی ہے اگر گورنر کو یہ اقتیار ہے کہ چیف منسٹر کسی بھی چیف منسٹر کو گورنر یہ کہہ دے کہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں تو صدر صاحب بھی کہہ دیں شوک پورا کرنا کیوں نہیں کرتے تو ایم کیو ایم پہ کتنا یقین ہے اور دوسری بات دیکھیں میں جب جھوٹے بیانے کی بات کرتا ہوں نا ان سے پوچھیں کہ آپ کے لوگوں نے قومی اسیمبلی سے استیفہ دیا پھر کون سی پارٹی کے وہ قوم سے لوگ تھے جو عدالت میں آئیکورڈ میں چلے گئے کہ ہم نے استیفہ نہیں دیا کیا ایسا نہیں ہوا ہے میرے سوال کا جواب آپ پی ٹی آئی کو ہی دیتا ہے میں نے ایم کیو ایم سے ریلیٹڈ پوچھا تھا خیر مسارس وائبہ یہ بتائیے گا نہیں نہیں میں اس کا بھی جواب دی رہا ہوں ایم کیو ایم اگر ناراض ہے تو اتحادی جماعت ہے نا اس طرح پروے زلائی نے کیا کہا امران کان کو شڈپ کال دی کہ آپ باجوا کے خلاف بیانہ دیں تو وہ اتحادی ہے وہ کہہ سکتا ہے اسی طرح ایم کیو ایم بھی اتحادی ہے وہ اپنی بات کر سکتی ہے لیکن بات مان لی نا پھر بھی پروے زلائی نے یہاں ایم کیو ایم آپ کی بات مان لے گی اس کا کتنا یقین آپ کو کتنے پرسنٹ یقین ہے دیکھیں ایم کیو ایم ہماری پرانی اتحادی رہی ہے اور ایم کیو ایم جس دن اعلان کر دے گی حکومت سے باہر نکلنے گی پھر آپ یہ تفسرہ کیجئے گا چالے ٹھیک ہے چیما صاحب اس میڈم کیا کہے گا اعتماد کے ووٹ کا مرحلہ تیہ کیسے ہوا اس میں بڑے تفسرے ہو رہے ہیں کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آخری وقت تک رانہ سنہ اللہ یا آتا تارڑ وہاں تھے انہیں یقین تھا وہ تو آتا تارڑ تو یہ بھی کہہ گا ہے کہ اگر یہ اتنے نمبر پورے کر لیں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا پھر زرداری صاحب پر آس ٹریڈنگ کا الزام بھی لگایا گیا آپ کی جماعت کی جانے سے اور یہ بھی کہا گیا کہ بغیر نمبر والی جو آئی ڈیز ہیں ان سے فون کالز بھی آ رہی تھی ووٹ سے پہلے عمران خان نے کہا کہ کسی پہ ریڈ لائن نہیں لگائی جا سکتی اور میں بتاؤں گا لیکن مطلوبہ نمبرز حاصل کر لیا آپ لوگوں نے اس سب الزامات کیا ہم یہ سمجھے دباؤ کے لیے تھے کیونکہ آپ کے منحرف جو دو ارکین ان کو اگر ہم نکال دے تو تین تو آپ کے جو لوگ تھے وہ غائب تھے جبکہ ایک آزاد روکوں کا اضافہ ہو گیا جو پہلے آپوزیشن میں تھے اس حوالے سے ظاہر رانہ سنول لاتا تارار کیا کہتے تھا یہ سننے پھر جو اس پر تفسرہ ہو کہ آپ لوگ نے پریشر ٹیکٹک کی طور پر استعمال کیا